حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ذات بھائی ہے ان کا بچکن بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزرا ایک دن آپ سے صحبت یاب ہوتے ہوئے سواری پر بیٹھے اس دوران آپ نے انہیں براہ راست اور آسان اور مختصر انداز میں ان کی عمر اور ان کی استعداد کے مطابق چند باتوں کی تعلیم دی ان باتوں میں عظیم مانی چھپے ہوئے ہیں اور بچے کے لئے انہیں سمجھنا انتہائی آسان ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے بیٹا میں تمہیں کچھ باتیں سکھائے دیتا ہوں تم اللہ کی شریعت کی پابندی کرو وہ تمہاری حفاظت کرے گا تم اس کی شریعت کی پابندی کروگے تو اس کو ہمیشہ انہیں سامنے پاؤگے یاد رکھو بیٹا تم جب بھی کوئی سوال کرنا تو اللہ ہی سے کرنا کبھی مدد کی ضرورت ہو تو اسی سے مانگنا اور یاد رکھو کہ اگر ساری کائنات بھی تمہیں کوئی نفع دینا چاہے تو نہیں دے سکتی صرف تمہیں وہی ملے گا جو تیرے لئے اللہ نے لکھا ہوا ہے اور اگر ساری کائنات بھی تمہیں کوئی نقصان دینا چاہے تو نہیں دے سکتی صرف تمہیں وہی ملے گا جو تمہارے لئے اللہ نے لکھا ہوا ہے یاد رکھو کلمیں اٹھا لی گئی ہیں اور صحیح پہ خوش بہن چکے ہیں یعنی اللہ کی شریعت کی پابندی کرو اللہ ہی سے سوال کرو اللہ ہی سے مدد مانگو نفع و نقصان کا مالک صرف اللہ ہے اس نصیحت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچے کو نصیحت بھی کی اور اپنی حدیث یاد کرنے کی بھی تلقیم فرمائی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے بچپن کا واقعہ عاشد بن اسماعیل بیان کرتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ ہمارے ساتھ حدیث حاصل کرنے کے لیے پشائخ بسرہ کے پاس آتے جاتے تھے حالانکہ وہ ابھی بچے تھے سولہ دن گزر گئے امام بخاری کے ساتھی لکھتے تھے لیکن امام بخاری نہیں لکھتے تھے تو امام بخاری کے ساتھیوں نے آپ ملامت کی کہ تم لکھتے نہیں تو پڑھنے کا کیا فائدہ تو امام بخاری نے فرمایا محمد اللہ علیہ ہم نے وہ کافیاں نکالی تو ان میں پندرہ ہزار سے زیادہ احادیث تھی چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ نے وہ سب کے سب زبانی پڑھ دی یہاں تک کہ ہم امام بخاری کے حافظہ سے اپنی کافیوں کی تصحیح کرتے تھے امام شاقی رحمہ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سات سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کیا اور دس سال کی عمر میں موتہ امام مالک مجھے زبانی آتی جناب سحر بن عبداللہ تستری رحمہ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ میں نے چھے یا سات سال کی عمر میں مکتب جا کر اسات سال سے قرآن مجید پڑھا اور حفظ بھی کر لیا تھا اور اسے حفظ بھی کر لیا تھا موسیقا 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 موسیقی